کیا ویکسنگ کر سکتے ہیں؟ اس میں پھر یہی بات ہوگی کہ ایک عورت حضرت عائشہ کے پاس آئی اور اس نے کہا کہ میں اپنے زائد ضرورت یعنی ان نیچرل وال اتارنا چاہتی ہوں ساپ نے کہا عذیت کو جس حد تک ممکن ہو دور کر دو اچھا اب یہ جو جملہ نا بڑا زوم آنی ہے بعض لوگوں نے اس کو ایک طرح سے سمجھا بعض نے دوسری طرح ایک نے سمجھا کہ جب یہ بیکسنگ ہوتی ہے تو عذیت ہوتی تو انہوں نے کہا کہ اپنے آپ کو عذیت سے بچاؤ دوسروں نے اس کا معنی یہ لیا کہ جب بال ہوتے ہیں تو وہ بہت عذیت والی چیز لگتی ہے کہ عورت مرد لگ رہی ہے تو اس کو اتار لو اسی سے اختلاف ہوتا ہے احکام میں اب یہ ہے کہ جہاں تو بالکل ان نیچرل قسم کے ہارمون کے چینج کی وجہ سے ایک مردانہ لک آ رہی ہے بازوں میں یا پاؤں میں اتنے لمبے لمبے کالے بال لٹکے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ جس سے عورت کے پاؤں عورت کے لیے نظر آ رہے ہیں مرد جیسے نظر آ رہے ہیں تو ایسی صورت میں تو اتار دینے چاہیے یا اپر لپس پہ یا چن یہ تمام چیزیں تاکہ عورت عورت لگے لیکن پنڈلیوں پہ بھی آپ کراتے ہیں تو گھٹنے مت دکھائیں گھٹنا عورت کا بھی عورت کے سامنے نہیں کھلنا چاہیے اور باقی حصے بھی جو سطر میں آتے ہیں وہ آپ نہیں دکھا سکتے ہیں عورت کی چن پہ یا اپر لپس پہ بالوں کا ہونا یہ مردانہ پن کی علامت ہے اور ایک بیماری ہے اگر کوئی اس بیماری کو دور کرواتا ہے مثلاً وہ ایک پرمنٹلی بال ختم کرواتے ہیں میں نے یہ کسی کو کرتے ہوئے بھی دیکھا ہے جس میں بالوں کی جڑیں جلا دی جاتی ہیں کوئی حرج نہیں کیونکہ یہ مردانہ پن ہے ایک عورت عورت نہیں لگری مرد لگ رہا تو مردوں کی مشابہ سے ویسے بھی منع کیا گیا عورت کو عورت لگنا چاہیے یا بال ہیں اور عورت اس میں تکلیف محسوس کرتی کہ ان بالوں کو اتارے تو اگر وہ بلیچ کر لیتی ہے تو وہ چہرے کے رنگ کے ساتھ ہو جائیں تو وہ یعنی عورت کو عورت لگنے میں مدد دے رہے اچھا اسی طرح اگر بازوں پہ ہاتھوں پہ ایسے بال ہیں کہ جو عورت کی لک کو مردانہ بنا رہے جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کا ہاتھ دیکھ کے کہا تھا کہ پتہ نہیں یہ عورت کا ہاتھ ہے یہ مرد کا ہاتھ ہے مہنی نہیں تھی تو ہے نا اسی طرح اگر بازوں پہ اتنے بال ہیں کہ جو وہ عورت عورت نہیں لگ رہی الٹا مرد لگ رہے تو وہ مردوں کے عمومن گھنے بال ہوتے تو ایسی صورت میں ان بالوں کو ریموو کرنا جو ہے کہ جس میں عورت عورت نظر آئے اس میں حرج نہیں لیکن کوئے بھی پرمنٹ نقشنگار جیسے وہ بھووں کی اصل شیف کو بدل کر کچھ سے کچھ یا ساری اتار کے تو اپنی مردی سے پنسل لگا کے ایک نئی شیف دینا یہ سب اس میں آ جاتا ہے ہاں بھوے مثلا یہاں سے دو جڑی ہوئی ہیں تو اب یہ کیا ہے کہ یہ ایک اریجنل عورت کی شکل نہیں ہوتی ایک بیماری آپ کہہ سکتے ہیں تو اس میں اگر ان کو الگ کر لیا جائے تو وہ فطرت پر لانا ہے فطرت میں تبدیلی نہیں ہے فطرت میں تبدیلی کیا ہے کہ اصل سارا کچھ اتار دیا آپ نے اور اپنی مردی سے لگایا اور یہ جو دو جڑے ہوئے ہیں ان کو الگ کرنا فطرت میں تبدیلی نہیں فطرت پر لانا ہے تو یہ ایک اصول کے طور پر سمجھ لیں کہ کوئی بھی ایسی چیز جو فطرت پر لانے میں مدد دے رہی ہے اگرچہ وہ کچھ چینج کا تقاضہ کر رہی ہے تو کوئی حرش نہیں لیکن اگر وہ اللہ کی ساخ جیسے فلا یغیب انہ خلق اللہ میں پیچھے آپ پڑ چکے ہیں اللہ کی ساخ تو بدل رہی ہے تو وہ درست نہیں آنکھوں کے درمیان سے بال کیا مرد بھی نکال سکتے ہیں ان کو مرد ہی رہنے دیں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ پیریٹس کے دوران ٹھریڈنگ ویکسنگ نہیں کرا سکتے اس کی بھی کوئی دلیل لائیں ہر وہ چیز جس پہ آپ نہیں کا فتوہ دے رہے ہیں پہلے بھی میں آپ کو بتایا تھا کہ الاسل فی الاموری الاباہہ ہر کام کی اصل کیا ہے کہ یہ جائز ہے جب آپ نہ کر رہے ہیں اس کے کہ جائز نہیں تو پھر آپ کو دلیل دینی پڑے گی اور اگر دلیل نہیں تو اس کو جائز ہی رہنے دیں اسی سے پچھلی قوموں نے بھی دین میں ناجائز سختیاں پیدا کی تھی اور اس کی وجہ سے دین ناقابل عمل ہو گیا دین کو نیچرل رہنے دیں قابل عمل رہنے دیں اس کی وسط برقرار رکھیں تاکہ سب لوگ دین کے دائرے کے اندر رہیں اگر ہر ایک کو باہر نکالتے جائیں گے تو پھر آپ سبھی پریزگار نظر آئیں گے بس